زکاة کے متعلق ایک سوال ہے یہ ہے سوال یہ ہے کیا گھر یا دکان یا ہسپتال سکول ہوتل مدرسہ مسجد ان کے ملازمین کو زکاة کی رقم سے تنخواہ دینا جائز ہے یا نجائز ہے دیکھیں زکاة ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو شدید ضرورت مند ہو اور وہ سید بھی نہ ہو اور اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی بھی نہ ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی کے مقدار کے برابر کوئی نقد قیش بھی نہ ہو آج کے لحاظ سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے غالباً اسی پچاسی ہزار روپے تو جس شخص کے پاس اسی پچاسی ہزار روپے نہ ہو ایسے شخص کو زکاة دینا جائز ہے تو صورت مسعولہ میں جو سوال کیا گیا ہے ان میں سے جو ملازمین غیر سید ہوں اور ان کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی بھی نہ ہو اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کے برابر قیمت بھی نہ ہو ایسے ملازمین کو زکاة کے رقم دینا جائز ہے لیکن زکاة کی رقم سے تنخواہ دینا جائز نہیں ہے تنخواہ آپ ان کو الگ سے دیں اور زکاة کی رقم ان کو الگ سے دیں اور زکاة کی رقم کے لیے آپ نیت کر لیں نیت کرنا شرط ہے دل میں آپ نے زکاة کی نیت کی اور زبان سے آپ نے حدیہ کہہ دیا توفہ کہہ دیا عیدی کہہ دی تب بھی آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اس میں ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے غیر مسلم ملازم ہو تو غیر مسلم کو زکاة دینا جائز نہیں ہے لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں کوئی ملازم ملازمت کرتا ہے اور وہ واقعی غریب ہو مستحق زکاة ہو تو آپ ان کو زکاة کی نیت کر کے آپ ان کو حدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں آپ ان کو مدد کہہ کر بھی زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں آپ ان کو تامن کہہ کر بھی زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں اور آپ کے دل کی نیت جو ہے زکاة کی ہے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی